ایک شخص نماز پڑھتا تھا اور میرے لئے انسانیت زیادہ اقبل ہے ریلیجن سے اس وجہ سے پھر میں نے اس ریلیجن سے باہر نکل گیا تو میں نے کہا بھی لے آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں بے سکون ہو گیا یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ یہ جو علماء کہتے ہیں کہ اہل حق کو سنو بعض لوگ ہمیں اس پہ اندھی تقلید کا تانہ دیتے ہیں اندھی تقلید کا تانہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اپنے علاوہ کسی اور کو سنوانا چاہتے ہی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو ضرورت سے زیادہ لبرل ہے وہ کہتے ہیں سنو سب کو کہتے ہیں نا سنو سب کو پھر خود فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط کل میں نے کسی ایسے شخص کا کلپ دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ سب کو سنو وہ ہے مسلمان جو یہ دعویٰ کر رہا تھا ہر قسم کے علماء کو سنو خود فیصلہ کرو لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کی اپنی باتوں میں تضاد ہوتا ہے میں نے کہا میں اس کے پاس اچھا اس نے یہ بھی کہا جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس فلا قسم کے علماء کو سنو باقیوں کو نہ سنو تو یہ اصل میں مقلد ہیں اندھے یہ چاہتے ہیں اپنی دکانیں بنانا یہ چاہتے ہیں کہ بس ان کی دکانیں چلتی رہیں تو وہ ذرا لبرل بنتے ہوئے کہتے ہیں سب کو سنو تو وہ چونکہ مسلمان تھے تو میرا خیال ہوا کہ میں ان سے کہوں ملاقات ہوئی تو کبھی کہوں گا کہ پھر قادیانیوں کو بھی سنو کیا خیال ہے بھئی آپ جو یہ کہتے ہیں کہ سب کو سنو تو پھر قادیانی کو بھی تو سنو نا کہ وہ کیا کہتا ہے یہاں جو لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں 99 فیصد وہ ہوں گے جنہوں نے قادیانیوں کی تقریریں نہیں سنی ہوں گی پھر مزید آگے چل کے ایتھیس لوگوں کی بھی سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا خیال ہے بھئی مذہب پھر عیسائیوں کی بھی سنو ہندووں کی بھی سنو سکھوں کی بھی سنو تو پھر جب لبرل بننا ہے تو تمیز سے بنو نا پورا تمیز سے لبرل بنو یہ کیا بات ہے کہ مخصوص طبقے کے تو یعنی صرف ان لوگوں کی سنو اور یہ تو لبرل بن ہے یعنی آپ براؤٹ مائنڈڈ ہیں اس سے آگے میں آپ بھی کیا ہو رہے ہیں کہ نہیں نہیں ان کی نہیں سنو پھر سب کی سنو اور جب سب کی سنو گئے تو ہوگا کیا اچھا انہوں نے دلیل میں یہ بھی دی آخر میں کہ دیکھو جب اپنے بچوں کے لیے اسکول کی سیلیکشن کرتے ہو تو سو دفعہ سوچتے ہو کہ کس اسکول میں بچے کو ایڈمیشن دلوانا ہے تو جب اپنے بچے کے لیے تحقیق کر کے کسی ایک اسکول کا انتخاب کرتے ہو تو اپنے لیے بھی اسکولرز میں سب کی سن کے کسی ایک کا انتخاب کرو یہ دعوے بظاہر بہت اچھے ہیں ایک بات یاد رکھو جس میں امت کی اصلاح کا جذبہ نہیں ہوتا نا جذبہ جذبہ اس کے دلائل دینے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے جس میں جذبہ ہوتا ہے نہ اس کے دلائل دینے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے میرے خیال ہوا کہ میں انصاب سے کہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اپنے بچے کے لیے آپ درجنوں اسکولوں میں سے ایک کی سیلیکشن کرتے ہو تو یہ بھی تو آپ بچے کو اپنی اندھی تقلید کروا رہے ہو جس کی سیلیکشن آپ کرتے ہو بچے کو اس میں ایڈمیشن آپ کو چاہیے کہ بچے کو اختیار دو کہ بیٹا آپ درجنوں اسکولوں میں سے جو تمہاری سمجھ میں آئے اس میں ایڈمیشن لو بہت مشکل ہے سمجھانا آپ کیوں انتخاب کر رہے ہو آپ کہو گے میں مربی ہوں میں زیادہ تجربے کار ہوں میں نے دنیا دیکھی ہے تو یاد رکھو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ علم میں ہر ایک ایک جیسا نہیں ہوتا کچھ مربی ہوتے ہیں امت کے خیرخواہ ہوتے ہیں علمیں مضبوط ہوتے ہیں علماء وقت کا ان پر اعتماد ہوتا ہے ان سے پوچھو کہ کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا جیسے آپ اپنے بچے کو یہ اختیار کبھی بھی نہیں دو گے کہ جس کو چاہے جا کے سنے لوگ والدین کچھ میں چونکے اسلاح کا جذبہ ہے نا اولاد کا وہ نہیں چاہتے کہ بگڑے وہ قادیانیوں کی سننے نہیں دیں گے کیونکہ ان کو اسلام پر اعتماد ہے وہ کسی ایسے مسلک کی سننے نہیں دیں گے جو باتے لو کیونکہ ان کو اپنے مذہب پر بولو بھائی اتمنان ہے انہیں زندگی گزار لی لوں ان کو اتمنان ہو گیا ان کو سو فیصد اتمنان ہے وہ کبھی نہیں سننے دیں گے وہ کسی جالی حکیم کے پاس نہیں بیٹھنے دیں گے وہ یہ نہیں دیں گے بیٹا تمہیں اختیار ہے جو بھی حکمت کی چورن چٹنی کھول کے دکان بیٹھا ہوا ہے تم خود جا کے علاج کراؤ خود چوائس کرو جانے سے منع کریں گے کہیں تجربے کی بھیٹ نہ چڑ جائے کیا خیالے بھائی بولیں گے بیٹا یہ ریلائیبل ڈاکٹرز ہیں ایم بی بی ایس ان کے سیٹیفیکیٹ ہیں ان کے علاوہ آپ کو کہیں اور جانے کی اجازت بولو نا یار نہیں ہے بچہ ہزار دفعہ کہے کہ وہ جو قبلہ حکیم صاحب ہیں جن کے پاس اگرچہ سیٹیفیکیٹ نہیں ہے نہ انہوں نے کسی سے سیکھا ہے ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے جب بھی کسی چورن کے فضائل بیان کرتے ہیں تو کتاب کا صفحہ نمبر اور کتاب کا حوالہ ان کو یاد ہوتا ہے مان لوگے یہ کیونکہ آپ میں اسلحہ کا جذبہ ہے آپ نہیں مانو گے آپ بولو گے ایک تھپڑ لگاؤں گا اگر مجھ سے دوبارہ تو نے اس موضوع پر بات کی یہ ڈاکٹرزاری فضول ہیں جو کلے نہیں کھول گے بیٹھے میں تو میں پہلے وہ بات مکمل کر دوں جو ایتھیسٹ ہے نا آپ ان کی تقریریں مس سنیں اس لئے کہ یہ انڈر اسٹورڈ ہے یہ بات دلائل سے حاجت نہیں ہے اس کی بالکل پکی ڈھکی بات ہے کہ ہم خود سے نئی بن سکتے یہ میں اس لئے مکمل کر لاؤں کہ کلپ بازیاں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ ادھورے ادھورے کلپ آتے ہیں ہم خود سے بنی نہیں سکتے نام ممکن ہے کوئی ہے بنانے والا رائے یہ مسئلہ کہ جب ہم خود سے نہیں بن سکتے اللہ خود سے کیسے بن گیا وہی وہ اللہ ہے ہم اپنی بات کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کو اگر نہیں مانیں گے تو ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا یہ بات اقل یہ زیادہ بے اقلی کی بات ہے ایتھیسٹ جو ہے نا وہ اللہ کا انکار کرتا ہے اس بیس پر کہ وہ خود سے کیسے ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ سے ماننے کے لئے تیار ہو جائے گا واہ بھئی واہ تم مادے کی بنیوی چیز ہے ٹھیک ہے نا تم میں صبح و شام تغیرات آتے ہیں تم اسباب کے محتاج ہو تم ہمیشہ سے ہو اور بنانے والے کے بارے میں تم یہ فیصلہ کر لیتے ہو کہ وہ نہیں ہو سکتا تو آپ اقل کی بات نہیں کر رہے بلکہ آپ بے اقلی کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ تو پکی ڈھکی بات ہے اس لئے عام آدمی کو ہم قطن اجازت نہیں دیتے کہ کسی ایتھیسٹ کے سامنے بیٹھ کر فیس بک پہ چیٹنگ کرے کیونکہ آپ کے دلائل اگرچہ مضبوط ہیں لیکن آپ شیطان کو وصفے سے ڈالنے کا موقع مل جائے گا عبادات میں سکون ختم اس لڑکے کی غلطی جس کا میں واقعہ بھی سنا رہا تھا اس کی غلطی یہ ہے میں دعا ہوں جس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں اس کی غلطی یہ کہ اس نے فیس بک پہ ایتھیسٹ سے جو نے چیٹنگ شروع کر دی چیٹنگ شروع کر دی دلائل تو نہیں ہے لیکن آشتہ آشتہ دماغ کیا ہو گیا کیونکہ جب آپ سنتے رہتے ہیں ایک چیز میں وصفے سے آگئے نماز میں سکون ختم کیونکہ اب ایتھیسٹ لوگوں کے پاس تو سرے سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ جب کوئی ہے ہی نہیں تو پھر جو مردی جنگلی جانوروں کی در زندگی اداروں اچھا کیا برا کیا اس کی کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں اچھا برا تو مذہب بتاتا ہے نا یہ اچھا یہ برا انہیں گے سیکس کو جو قوم حلال کر دے اس کو بچارے کو کیا پتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے جو لڑکوں سے لڑکوں کی بدفیلی کو نہ برا کہہ سکیں کوئی دلیل ہی نہ ان کے پاس تو وہ کیسے آپ کو گائیڈ کریں گے اچھا کیا ہے اور برا کیا جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کھانا کیا ہے پینا کیا ہے اقلی دلائل پر اگر آپ چلو گے تو میں علاقے کا کونسلر ہوں میں اگر جو ہے نا وہ زمینوں پہ قبضہ کرلوں طاقتور بن کے اور میں اس کو پیسوں کی خاطر جان سے مار دوں تو کیا ہے فطرت کو تو یہ قانون ہے جنگل میں شیر کیا کرتا ہے حکومت کرتا ہے تو ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے سرے سے لہذا ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا تو وہ لڑکا بچارہ ایتھیس ہو گیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ میں زندگی سے سکون کیا ہو گیا ہے ختم تو یہ نہ ان لوگوں سے اُلچیں آپ لوگ اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے اس کی قدر کرو بہت بڑی نعمت ہے یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے اس سے بڑی اللہ نے کوئی نعمت پیدا کی نہیں ہے اور یہ دعا مانگا کرو ربنا لا تزیح خلوبنا بعد اِذ حدیتنا اے اللہ جب تُو نے ایک دفعہ ہمیں ہدایت دے دی تو ہمارے دلوں میں کجی پیدا مت کرنا اور ایک آخری آئیس سنا کے بات ختم کرتا ہوں قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے یا ایوہ اللہ دین آمنوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمَانْ دِینِهِ فَسَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَا اے ایمان والو اگر تم دین سے پھر گئے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے ایمان چھوڑ دیا تو اللہ ایمان والوں کو پیدا کر دے گا نہ 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 تم اگر ایمان سے پھر گئے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں کیا مطلب تم پھرے اس لیے ہو کہ تم میں محبت نہیں تھی پھر ایسے پیدا کرے گا جو محبت والے ہو وہ نہیں پھریں گے تو صرف ایمان کافی نہیں ہے محبت پیدا کرنا ضروری جو لا الہ الا اللہ کی ذر میں لگائی جاتی ہیں یہ ایمان کے لیے نہیں نہیں ایمان تو سب میں ہے یہ محبت کی آگ کو بڑھگانے کے لئے بہت مشکل ہے بھائی نہیں آری سمجھ ان کی تو آگئی ہے الحمدلہ ان دونوں کی آپ لوگ کی نہیں آری سمجھ